ساری کے ساتھ کتابوں کو کھنگالہ ہے آج نہیں یہ بھی ساری زندگی کا کھنگالہ ہوا ہے پوری زندگی گزر گئی بھر گردانی کرتے ہوئے اس لیے جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا وہ حق پر مبنی توسط پر اعتدال پر مبنی ہوگی اور جہاں افرات و تفریت ہے اس سے بچاؤں گا کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ تر انحصار میں شیعہ کتب پر کروں اس پوری سیریز میں ریفرنسز جہاں آئیں گے کہیں کہیں یقیناً میں جو اہل سنت کی حدیث ہیں ان کے ر ملقیس ہوئی ہے اور حوالہ صحیح بخاری کا یا مسلم کا یا اہل سنت کی کتب حدیث کا یا ان کی دیگر کتابوں کا دیا گیا ہے ملائزہ فرمائیے عزیزو یہ بہت اہم جو میں کہہ رہے ہیں اور یہ ایک وعدہ کر رہے ہیں آپ اپنے مخاتبین سے ان کا وعدہ یہ ہے کہ وہ مینلی اور بالعموم شیعہ کتب سے استدلال کریں گے اور یہ جماعت مخالفین کے احادیث اور ان کے کتب سے صرف اس مقام پر خوب ان کے وعدے کو یاد کیجئے اپنے ذہن میں رکھئے پھر دیکھ لیجئے کیا یہ اپنے وعدے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں صرف شیعہ کتب سے استدلال کروں گا مذہب عمریہ کے عقائد کو بیان کرنے کے لیے اور شیعہ مذہب کو جٹلانے کے لیے اور میں بخاری مسلم وغیرہ عمری کتب سے استدلال نہیں کروں گا مگر وہ مقامات پر جہاں پر شیعوں نے ہمارے کتب کو استعمال کیا ہے ہمارے کتب کی ریفرنسز دی ہیں اور ہمارے کتب کی روح سے عبو باکر عمر کی ان کے بقول ان کی شان کی تنقیز کی گئی ہے تو ان احادیث کو لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ احادیث یا ضعیف ہیں یا احادیث کی وجہ اور ان کی معنی کچھ اور ہے شیعہ غلط معنی نکال رہے ہیں یہ بہت اہم وعدہ ہے ان کا دیکھتے ہیں پھر دوران گفتگو کیا آپ نے وعدے پر یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر اہل سنت کی کسی کتاب کی روایت کی بنیاد پر کوئی بات کہی گئی ہے یا ذہنوں میں پریشانی آئی ہے اس موقع پر پھر میں پوری جرح تعدیل کروں گا موسٹلی میرا مدار گفتگو اہل تشیع کی کتب پر ان کی تصانیف پر ان کی تفاصیر پر ان کی کتب حدیث پر آئین میں اتحار اہل بیعت کے کلام پر اہل تشیع محققین اور علماء کی تحقیقات پر میرا مدار ان کی گفتگو ان کی تحقیق پر رہے گا ورنہ فائدہ نہیں ہے اگر میں اہل سنت کی کتب سے یہ حوالے دے کر صحابہ اکرام کی شان بیان کر دوں تو اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا سنا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ میں شیع کتب سے نقل نہ کروں اپنی ہی کتب سے میں صحابہ کی شان بیان کروں اور ابو بکر عمر کے خلافت کا برحق ہونا ثابت کروں تو اس کا فائدہ نہیں ہے میں شیع کتب سے یہ ثابت کروں گا یہ ان کا وعدہ ہے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو یہاں پر وعدہ دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے کہ اس شخص کے پاس شیع کتب سے ایک بھی دلیل نہیں ہے اس شخص نے کیا یہاں پہ اٹھ پٹھانگ مارا ہے پہلا اٹھ پٹھانگ کے میں نے ساری زندگی تحقیق میں گزاری ہے سب کتابوں کو میں نے کھنگال لیا ہے دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ہم دلیل بیان کریں گے اور آپ بھی ایمانداری کے ساتھ میرے باتوں کو سنیں تیسری بات میں شیع کتب سے ثابت ہو اب آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے تینوں یہ تینے بات غلط ہیں نہ یہ ایمانداری کے ساتھ دلائل بیان کریں گے ان کے دلائل میں جوٹ بہت زیادہ ہے یہ غلط ترجمہ کریں گے یا مثلا کسی شیع مصنف نے کہیں پر مخالفین کا قول نقل کیا ہے تاکہ اس کو رد کیا جائے اس قول کو جو شیع مصنف نے اپنی کتاب میں مخالف کے قول کے طور پر نقل کیا ہوا ہے وہ اس کو شیع عقیدہ کے بنیاد پر یا اور مصنف کے اپنے اعتراف کے طور پر پیش کرے گا یہ نہائیت بھی ایمانداری ہے اس کے بہت ساری مثالیں اس کی تقاریر میں اسی سے تقاریر میں آئے گا اس کے علاوہ یہ کہ اس کا یہ وعدہ کہ شیع کتب سے یہ ثابت کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے کتب احادیث ہیں اقوال احمی طاہرین علیہ السلام سے ان چیزوں سے جو شیعوں کے لیے حجت ہیں قرآن شریف اور حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام یا دلیل عقل سریح ان کے روح سے اس شخص کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے یہ ہمارا وعدہ ہے اس کے برعکس انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کہ ان کے اپنی کتب سے جمعات مخالفین کے اپنی کتب سے اپنے عقائد کو ہم ثابت کرنے کے پھر قادر ہیں اور اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں ہم بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ جو کلپس آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کے پہلی تقریر کا ہے ان کے پہلی تقریر ان کے بیس تئیس تقریر ہیں سلسلہ گفتگو ہے ان کے ہر تقریر ایک گھنٹہ ڈو گھنٹہ کے درمیان ہوتا ہے تو یہ ان کے پہلی تقریر کے تقریباً تیسویں منٹ کے ہیں جو کلپس آپ کو دکھا رہے ہیں مزید ان کے باتوں کو سنیے ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے اپنی ذات کے اور اس سلسلہ گفتگو کی وضاحت کے حوالے سے ضروری سمجھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے میں اس سے خیر چاہتا ہوں تفریق بڑھانا نہیں چاہتا توفیق چاہتا ہوں موافقت چاہتا ہوں مخالفت نہیں چاہتا عزیزوں کہتے ہیں کہ میں یہ تقریر جو کر رہا ہوں اس سے میں اتحاد کو بڑھانا چاہتا ہوں تقریب چاہتا ہوں کہ یہ خود شخص پہلے ہی حدیث نقل کر چکا ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ میرے امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہوا کر دی تو اگر امت میں اختلاف رحمت ہے تو آپ کیوں ہیں رحمت کو ختم کرنے کے درپے ہیں صاحب قادری صاحب آپ نے تو یہ حدیث نقل کر دیا کہ اختلاف و امتی رحمہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تقاری کا سلسلہ پیش کر رہا ہوں اگر اختلاف رحمت ہے تو آپ رحمت کو کیوں ختم کرنا نہ چاہ رہے ہیں آپ کو تو رحمتیں بڑھانی چاہیے لیکن بہرحال اگر یہ واقعا ان کی نیت ہے تو نیت خیر ہے اب ان کی حرکت جو ہے کوشش جو ہے ناکام کوشش ہے کیونکہ وہ بالکل نہ اسلام کو سمجھ سکیں نہ قائد حقہ کو سمجھ سکیں لذا ان کی کوشش ناکام رہی ہے لیکن اگر نیت واقعا یہی ہے کہ وہ اختلاف کو ختم کریں اچھی نیت ہے لیکن ہمیں لگتا ہے ان کی نیت نہیں ہے ان کی اصل نیت جو ہے تاہر قادری کا اس موضوع پہ جو انہوں نے تقریر کی ہمارے نفذی یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے تک یعنی اسی کے دہائی میں نوے کے دہائی میں انہوں نے کچھ تقاریر میں شیعوں کے درمیان آکے تقاریر کی تھی اور جماعت مخالفین میں ایسے تقاریر کی تھی جو زیادہ اس میں شیعوں کے خلافز میں مواد نہیں تھا اس پہ کچھ دبا لگ گیا تھا انہوں نے شیعوں سے ٹکر لیا اصل جو مقصد ہمیں لگتا ہے ان کا حدف جو ہے یہی ہے یہ دکھائیں کہ یہ شیعوں کی طرف محل نہیں ہے ان کا بلکہ یہ شیعوں کے مخالف ہے یہ شیع دشمنی ان کو اپنا شعار سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے تقاریر کا سلسلہ ادا کیا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے بہرحال نیت اللہ ہی جانتا ہے